مشکل کام خدا کے سپورد کر دیں آمین مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو جو اس مائر یوں فرماتی ہیں یوہنہ اس کا پندرہ باپ اور اس کی پانچ آیت میں یوں لکھا ہے میں انگور کا درہت ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم دہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے آمین وہ اس بارے میں یوں فرماتی ہیں کہ میری زندگی کے خاص اس باق میں سے ایک یہ ہے کہ خدا کو اپنا باہر اٹھانے دیں بہت دفعہ جب ہم اپنی زندگی کی خرابیوں کو جان جاتے ہیں تو ان کو اپنی طاقت سے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا یسو نے یوہنہ پندرہ پانچ میں فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے ہم خود مختار ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہمیں خدا کو موقع دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں ضروری کام کرنے کا فضل اور توفیق نائد کرے قوت ارادی اور عظم ہمیں ہمیشہ شروع کرنے میں مدد کر سکتا ہے لیکن اکثر یہ زیادہ دیر تک کام نہیں رہتے اور ہم کسی بھی مسئلے کے بیچ میں فس رہ جاتے ہیں یسو نے ہمیں زندگی دینے کے لیے اپنی جان دی اور ہم خدا کو اپنی زندگی کے ہر حصہ میں شامل کر کے شادمان ہونا سید سکتے ہیں یسو نے کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دوے والوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا ہمیں خدا کے بغیر کام کرنے کے لیے تحلیق نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ ہم کسی بھی بری عادت اور نشہ کو چھوڑ سکتے ہیں جیسا کہ بسیار پوری ادوائیات کا غلط استعمال وقت کا ناقص استعمال گسے کے معاملات یا آپ کسی بھی عادت کا نام لیں یسو آپ کے کسی بھی مسئلے سے بڑا ہے آمین تو آئیں میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں اے خدا مند میں جانتی ہوں کہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں اس لئے میں تجھے اپنی زنگی کے ہر حصے میں دعوت دیتی ہوں میں ہر روز تیرے پیچھے چلتی اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بھاری بوجھ تیرے اوپر لاتی ہوں مسیح یسو کے نام میں آمین خدا مند اس کلام کے اقصالے سے آپ سب کو برکت دے